تو آج ہم لوگ بات کریں گے بیٹ من کے بارے میں اس کی ایک ایسی سٹوری کے بارے میں جس میں وہ کسی اور یونیورس میں پہنچ چکا ہوتا ہے ایک گن یوز ہوتی ہے جس کوئی وجہ سے وہ نہ ایک اور یونیورس میں پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ بہت زخمی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک گلی میں پڑھ ہوتا ہے اور وہاں پہ دو لڑکے جو ہیں وہ اس کا کوئی سمان چوری کر کے لے جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کس اور یونیورس میں ہے اور اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ کمیشنر گارڈن کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ کمیشنر گارڈن نہیں ہوتا وہ ایک سکیلٹرن ہوتا ہے جو کہ گارڈن کی طرح لگ رہا ہو اس کے بعد بروش اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یونیورس جس میں میں ہوں یہ تو گاتم ہے لیکن یہ میری گاتم جیسا نہیں ہے تو پھر وہ یہ سمجھنی کوششی کہتا ہے وہ کس یونیورس میں ہے لیکن اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک شخص کو جو کی دروازے پر نوک کر رہا ہے تو وہاں پر دو سوال پوچھتا ہے کیا تم سین ہو یا انسین ہو اسے اگر سیٹسفائی آنسان نہیں ملتا تو وہ گولی مار دیتا ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو ڈونڈ روتا ہے جو انسین ہے اور وہاں کے پولیس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کوئی سین ہے یا انسین ہے بس اس کو انسین ڈکلیئر کرنا ہے اور اس کو آرکے مسائلہ میں بھیج دینا تو اس کے بعد وہ ایک اور دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور وہاں پر وہ شخص کو گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے تو بروس وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ شخص کو یہ اور نہیں بلکہ ہاروی ڈینٹ ہے اور اس وہ خود کو کہلاتا ہے جج ڈینٹ اور پھر اس کی اور بروس کے اپنز میں فائٹ ہو جیس سٹارٹ ہو جاتی ہے تب بروس کو پتہ چلتا ہے وہ ایک ویرم سے انجیکٹیڈ ہے جو کہ سیم بین بھی یوز کرتا ہے اس لیے وہ بیٹمن کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کو فائٹ کرنی ہوگی ڈیک ایک قسم بھی پلارک سے لیکن وہ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں پھر ڈینٹ کو ریالائز ہوتا ہے جو بیٹمن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے اور بیٹمن کہتا ہے میں اسے اپنے سور کے بینے بھی ہینل کر سکتا ہوں کیونکہ میں بیٹمن ہوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہاروی ڈینٹ کو بہت زیادہ مارتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ فائر فلای اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ پہ آنگ لگی جاتی ہے اور بروس کیا ہے وہ ایک عورت کو بچاتا ہے اور ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ڈینٹ کیا کرتا ہے بروس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ مارتا ہے لیکن بروس کیا کہتا ہے وہ اس کے پنج اس کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی جو ہاروی ہے وہ اس پہ اور زیادہ ڈومینٹ کرنے سٹارٹ کر دیتا ہے پھر وہاں پہ ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ہاروی ڈینٹ پہ اٹیک کرتی ہے تب بروس کو موقع ملتا ہے وہاں سے بھاگ نکلنے کا تو وہ کہا کہتا ہے اس لڑکی کو لیتا ہے بلکس نیچے چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر کہا تھا وہ اس لڑکی کو بچا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن بروس بہت زخمی ہو جاتا ہے تو وہ لڑکی کہتا ہے میرے نام جولیا ہے اور لوگ مجھے جیول بھی کہتے ہیں تو وہ بروس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد وہ کہا کہتا ہے بروس کو کچھ سٹیشنز دیتی ہے اور وہ اپنے ٹانکے لگانے سے شروع کر دیتا ہے اس کے بعد بروس اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری پیڑرز زندہ ہے تب بروس کو ریالائز ہوتا ہے اس نے بہت ہی غلص سوال کیا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا یہ آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں تھی یہ آنکھیں ٹیم کی آنکھیں تھی یہ آنکھیں ڈنگ گریسن کی تھی یہ آنکھیں ایک آرفن کی تھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شرمیندہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کیٹ مومن کو اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے وہ اٹھتی ہے اور اس آدمی کو مار ڈال دی ہے اور پھر اس کے پاس ایک کال آتی ہے جب اس کال کو اٹھاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ریڈ ماسک ہے تو ریڈ ماسک کہتا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہی ہو اسے چھوڑ دو اور میں تم سے کوبل بوٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے گا میں تم سے بات کرنے ہوں بروس وین کی وہ شہر پہ آ چکا ہے تم اس کو پکڑو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے جو اس یونیورس کا بروس ہے وہ مر چکا ہے اور اس یونیورس کو بیٹمین کی ضرورت ہے اور یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ بروس وین ہی کرسکے اس کے بعد سٹوری میں ایک نیا سفٹ ہوتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹائمین کو وہ اپنے ٹائز بنا رہا ہوتا ہے اور کھیل رہا ہوتا ہے اس کے پاس ایک سپر مین اور بیٹمین کا ٹائی ہوتا ہے اور وہ وہاں پر یہ بات کرتا ہے یہ ٹائز میرے لئے سب کچھ ہے یہ میری دنیا ہے اور میں ان کے لئے گارڈ hein اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹیم اور جان اب اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں بیٹمن کے بارے میں جان سپرمن کا بیٹا تو جان کہتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی میری وجہ سے بیٹمن کی ڈیتھ ہو گیا تو ٹیم کہتا ہے نہیں بیٹمن مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے مجھے لگتا ہے اس گن میں کچھ فالٹ ہے اس نے اس کو مارا نہیں بلکہ کئی اور ٹیلیپورٹ کر دیا ہے پاسٹ میں فیچر میں یا کسی اور یونیورس میں ہمیں نہیں پتا بات مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے اس کے بعد ٹیم اٹھتا ہے اور جان کو کہتا ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے کیونکہ لوگوں کو میری ضرورت ہے گاتم کو میری ضرورت ہے اور بیٹمن یہی چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ہم اس سٹی کی پروٹیکشن کریں اس کے بعد وہ اٹھتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک کٹوپ نام کا بندہ ہے جو کہ ایک جوکر کا سائیڈ کیک ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ دو بین بھائیوں کو گڑنیپ کر لیا ہے اور اس کے والدین سے پیسے مانگیا ہے اور تب وہاں پہ نائٹ ونگ آتا ہے اور وہ ان کی بہت زیادہ دھلائی کرتا ہے اس کے بعد وہاں پہ رابین آتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور ان دونوں بین بھائیوں کو بچا لیتے ہیں اس کے بعد رابین اور نائٹ ونگ کے اپس میں ڈسکیشن ہوتی ہے اور تب نائٹ ونگ کو لگتا ہے کہ بیٹمن مر چکا ہے لیکن ٹیم کہتا ہے نہیں وہ اب بھی زندہ ہے مجھے یقین ہے بروز زندہ ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے میں اس کو بچاؤں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے مجھے یقین ہے اور میں بروز کو بچا سکتا ہوں اس کے بعد اس کے پاس ایک کال آتی ہے جان کی اور جان کہتا ہے کہ ٹوائے مین نے اپنے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ایلفریڈ کو وہ ایک جگہ پہ کھڑ ہوتا ہے اور ایک کالات اس کے پاس آتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے اس عورت کا نام لیزلی ہوتا ہے اور وہ ایلفریڈ کو بتاتی ہے کہ ہنی میں جا رہی ہوں کام پہ میں جلدی واپس آنگی تب ہمیں پتا چلتا ہے وہ مین بھی ہوتا ہے ایلفریڈ وہ شادی کر چکا ہے تو دوستہ یہ تھا پارٹ ون اس کے پارٹ ون کے دسکشن ہم دیکس ویڈیو میں کریں گے تب تک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو میں